بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ فلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز وید مومنہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ساکشر کرنے جاری ہوں یہ بہت ہی مزے کا بنیں گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ساک بنانے کے لئے ایک پتیلی میں half cup oil شامل کریں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے oil گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں 1 tablespoon ادرک کا پیسٹ اور 1 and a half tablespoon سبزمیٹر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اسے 5 منٹ تک فرائی کروں گی تو یہ boil کیا ہوا ساک ہے اسے میں نے boil کر لیا تھا اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی لیکن ابھی میں شیئر نہیں کر سکی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے boil کیا ہے تو 1 kg میں نے ساک اور 10 kg میں نے پالک لی جسے میں نے کاٹ کر ایک پتیلی میں add کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں پانچ سبز مرچے ڈنیاں اتار کر اور 1 لٹر پانی add کر کے اسے 4 گھنٹے کے لئے boil کر لیا boil کرنے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے بلینڈر میں ڈال کر blend کر لیا تو اس طریقے سے میں نے ساک کو boil کر لیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی میں نہیں شیئر کر سکی تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے تو جب سبز مرچے کا پیسٹ اور ادرک فرائی ہو جائے گا تب ہم اس میں boil کیا ہوا ساک add کر دیں گے تو یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ساک ایڈ کر دیا ہے تو اب میں ساک میں boil آنے دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو ساک میں boil آ چکا ہے اس کے بعد میں اس میں 1.5 ٹی سپون نمک اٹ کر دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے mix کرنے کے بعد میں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ 10 منٹ تک پکنے دوں گی 5 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گی کہ اس کی کیا صورتحال ہے 5 منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ساک کتنا مزے کا لگ رہا ہے oil آنا شروع ہو گیا ہے تو مزید 5 منٹ کے بعد مزیدار سا ساک تیار ہو جائے گا تو دیکھیں کتنی quick اور جلدی سے یہ recipe تیار ہو گئی ہے بس آپ نے جو ہے وہ ساک کو پہلے سے boil کر کے رکھنا ہے پھر جب آپ کا دل چاہے آپ اسے فوراں سے بنا سکتے ہیں تو مزیدار سا ساک ریڈی ہے تو چل گئے اب ہم اسے boil میں نکال کر ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ساک کو میں نے boil میں نکال لیا ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ recipe بہت پسند آئی ہوگی اب آپ اس کو دیسیگی کے پراتھے اور مکھن کے ساتھ enjoy کریں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ دیسیگی کے پراتھے اور مکھن کے ساتھ کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو آپ کا دیکھ کر ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہوگا تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اس طریقے سے enjoy کریں تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی recipe کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ